اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس از می آر جی وسیم کحلو اچھا جی آج ایسے ہی آگے سامنے بیٹھ گیا ہوں تو اب سوچ رہوں گے کہ کیا معاملہ ہے تو میرے ایک بہت ہی خاص بہت ہی پہرے دوست کی شادی تھی رانا حمد صاحب اور ان کی شادی کو بڑا انجوائی کیا ہے ماشاءاللہ تین دن تھے بڑی دور درہ خازی خان کی بارات گئی تو آج ان کا ولیمہ تھا آج ان کی شادی جو ہے شادی کی رسومات کمپلیٹ ہو گئی شادی تو بھی ساری زندگی جلے گی انشاءاللہ عزواجل تو کھانا بہت اچھا تھا کھانا بڑا مزیکہ بنایا جہاں ہم لوگ ڈرہ خازی کھان گئی انہوں نے بھی بہت اچھا کھانا بنایا انہوں نے بھی کھانا بہت اچھا بنایا تھا اور مطن تھا لوگ کھانا راجگے کھان دے ویسے اور اچھے چیزیں بنی تھی ساری ماشاءاللہ سے میں اتنا فوڈی نہیں ہوں لیکن ٹیسٹ سب کے اچھے تھے ماشاءاللہ نے ایک اچھا شیف مل گیا تو حماد بھائی مبارک ہو اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف جو میں بات کرنا چاہتا تھا تو بات جنابے محترم یہ ہے کہ شادیوں میں کھانے مندیں بیٹیوں والے بیٹوں والے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین کھانا پیش کرے لوگوں کو اس کی سکت کے مطابق اس کی استعادت کے مطابق ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مہمانوں کو ایک اچھے کھانے سے نوازے لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی شیف اچھے نہیں ملتے آپ کو کھانا بنانا والے اچھے لوگ نہیں ملتے گھر والوں نے پیسے اتنے ہی لگائے ہوتے ہیں جتنے ایک اچھے کھانے والے لگائے ہوتے ہیں تیسٹ اچھا نہیں آتا اور کچھ ہمارے اچھے دوست محبتوں والے دوست وہاں ٹیبل بے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہے کچھ کہتے ہیں مرچیں زیادہ ہیں کچھ کہتے ہیں صحیح نہیں پکایا یہ خیال کر لیا ہے کریں کہ جب کسی کی بیٹی کی شادی میں جاتے ہیں اس کی باپ کی سارا جندگی کی کمائی اس کھانے پر لگی ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے ہتر امکان کوشش کرتا ہے کھانا چھا بنے عظیم ہو چکے کہتا ہے باجن مزا نہیں آیا کہنا بڑھا سا آنے دیکھیں میری بات کبورا نہ بنایئے کہ میرے بہت قریبی دوست بھی اس طرح کے ہیں میرے بہت جاننے والے بھی اس طرح کے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ عام سی بات لگتی ہے ان کے نظر میں یہ عام بات ہوتی نہیں ہے یہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے نا ان کے دل پھٹ جائیں کہ ہماری ساری زندگی کی کمائی لگ گئے اس کھانے پر لوگوں کو رازی کرنے پر اس لئے میں کہتا ہوں نکاح ہو ولیمہ ہو چیزیں سمپل سی ہونے چاہیے دس بس لوگوں بس اتنے لوگوں میں تو کوئی بات کاری دیتا ہے پھر کوشش کیا کریں کہ اگر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے نا اگر کسی کو ہیلپ آٹ نہیں کر سکتے نا تو اس کا دل نہ توڑے برداشت کرنا سیکھیں چیزوں کو کھانے کو باتوں کو رشتوں کو تنز کو برداشت آ جائے گے نا ہم میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ جب کسی کی شادی اٹینڈ کر کے آئے نا بس یہی کہیں ما شاءاللہ بہترین تھا ما شاءاللہ ٹھیک تھا اچھا تھا اتنے میں اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے دیکھیں میں واپس آئے ہوں نا ان کی شادی تو ما شاءاللہ ویسے بڑی اچھی تھی ٹھیک ہے تو لیکن جد بجاروں کو لوگ اچھے نہیں ملتے نا بکانے والے وہ بجارے ویسے بھس جاتے ہیں اچھے خاص رشتہ در قریب بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ کہا مزہ نہیں آ رہا پھر تھے کھاں گے ہوں رہے ہیں تو مزہ نہیں آ رہا تھے کھائی بھی جان دے ہو ضائعہ بھی کھار جان دے ہو اور شادی بیا کے کھانے اتنے برباد کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں چوری کا کھانا ہے دس دس بوٹیاں ڈال کے جناب دو کھائی باقی چھوڑ دی اتنے پیس چھوڑے ہو جاتے ہیں اتنے سال ضائع کیوں نان خراب کر رہے ہوتے ہیں چاہی آدھی پی آدھی گراتی دو گلاس لے کے چاہی خدا آ دے ہو بندے ہو بودھے میں لے جائے ہو خدا آ دا خوف کھاؤ کھاؤ جنہ تسی کھانا ہے لیکن کم مز کم ہونا کپاؤ جنہ تسی کھا سک دے ہو ضائع نہ کرو ٹھیک ہے میں کل دوست کو کہہ رہا تھا ٹیبل سرونگ ہونی چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ ڈرہ غازی کھانا کہتے ہیں بات ہی کہ زائع کم ہوتا ہے کھانا کم زائع لوگوں کو پتا ہوتا ہے لالچیز ہوگا ہم لوگ زیادہ ہم لوگ لالچی ہوتے ہیں ہم لوگ ایک اٹھا ڈال لیتے ہیں میں کھا لوں گا کھایا جاتا نہیں زائع جاتا ہے کوشش کیا کریں اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں کھانا بچ بھی جائے گا فرش بھی رہے گا اور باقی لوگ بھی کھا سکیں گے صحیح طرح سے ایسے کیا ہوتا ہے پیچھے سے دس دے گئے آ رہی ہیں ساتھ دے گئے آپ لوگوں نے کھائی ہوتی ہیں تین پلیٹوں میں برباد ہو جاتی ہیں کسی کا پیسہ لگا اس پر جناب آپ کبھی لگے گا آج اس کی باری ہے کل آپ کی باری ہے ہاں جب آپ کی باری آئے گی کھانا بنانے کی تب آپ لوگوں کو باتیں ضرور کریں گے یہ ویچ کھانا چھاٹ گئے میرے پیسے لو آتے ہیں لیکن جب ہم بیچ میں چھوڑ کے آتے ہیں تب ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کسی اور کے پیسے جائے کر رہے ہیں کوشش کیا کریں ان چیزوں پر کنٹرول کریں ہماری سوسائیٹی میں ان چیزوں پر کنٹرول کرنا بھی چاہئے خوش رہی ہے جزاک اللہ بہت شکریہ آج و سیمکالوں کو اجازی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ